ناظرین چنگیز خان کون تھے؟ چنگیز خان کہاں پیدا ہوئے؟ چنگیز خان کتنے سال زندہ رہے؟ چنگیز خان کتنے جنگی لڑے؟ چنگیز خان کی قبر کہاں پر ہیں؟ ان سب کے حوالے سے ہم آپ کو آج کے ویڈیو میں آگاہ کریں گے ناظرین عظیم منگول فاتح چنگیز خان قریب 1662 میں پیدا ہوا اس کا باپ ایک معمولی منگول سردار تھا جس نے اپنے بیٹے کا نام ایک مفتو حریف سردار کے نام پر تیمو جن رکھا جب تیمو جن نو برس کا ہوا اس کے باپ کو ایک قبیلہ کے افراد نے قتل کر دی اگلے چند برس خاندان کے بقیہ افراد ایک مستقل خطرے کے تحت پوشیدہ رہے یہ ایک بات شبون آغاز تھا تیمو جن کو اچھے دن دیکھنے سے پہلے نہایت زبن حالات سے دوچار رہنا پڑا گیارہ سو ستتر میں اپنی نوجونی میں وہ حریف قبیلے کے ایک دھاوے پر گرفتار ہوا اس کی گردن کے گرچو بھی حلقہ باندھ کر اسے اسیر رکھا گیا بیچارگی کی اس حالت سے نکل کر ایک قدیم اور بنجر ملک کا ناخاندہ یہ اسیر تیمو جن دنیا کے انتہائی طاقتور انسان کے طور پر ابھرا چنگیز خان نے غلامی کے دوران اپنے اغوا کاروں میں سیگ کو اپنا دوست بنایا اور اس کی مدد سے فرار ہو گیا اس کی ترقی کا آغاز اس اسیری سے فرار کے بعد ہوا وہ اپنے باپ کے ایک دوست اور وہاں موجود متعلقہ قبائل میں سیگ کے سردار تگرل سے جاملا آگے کئی برسوں تک ان منگول قبائل میں ہلاکت خیز جنگیں جاری رہیں جن میں تیمو جن نے عظمت کی طرف اپنا سفر جاری رکھا منگولیہ کے قبائلیوں کی ایک وجہ شہرت یہ ہے کہ وہ ماہر گھوڑ سوار اور تندخو جن جو ہیں تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شمالی چین پر مسلسل حملے کرتے رہے تیمو جن سے پہلے متعدد قبائل اپنی توانائیوہ کو ایک دوسرے کے خلاف جنگ وجدل میں صرف کرتے تھے فوجی دلیری منافقت صفحہ کی اور منتظر امانہ اہلیت کے ملے جلے انتزاج کے ساتھ تیمو جن نے ان تمام قبائل کو ایک مرکز قیادت کے تحت مقتحد کر لی بارہ سو چھے میں منگول سرداروں کے ایک اجلاس میں اسے چنگیز خان یا کائناتی شہنشاہ کا خطاب دیا گیا یہ فوجی مہی بھووت جو چنگیز خان نے مجدمہ کی تھی ہمسایہ اقوام پر چڑھوڑی اس نے پہلے شمال مغربی چین میں صحیح صحیح ریاست پر اور شمالی چین میں جن سلطنت پر یورش کی یہ مقابلے جاری تھے کہ چنگیز خان اور خوارزم شاہ محمد کے بیچ تھنگ گئی جو ایران اور وسطی ایشیا میں ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا اس تنازعے کی بنیاد اس وقت شروع ہوئی جب بارہ سو اٹھارہ میں چنگیز خان نے سلطنت خوارزم میں ایک تجارت قافلہ بھیجا فاراق کے گورنر نے تجارتی مال پر قبضہ کر کے تمام تاجروں کو مار ڈالا چنگیز خان نے شاہ خوارزم سے خون بہا طلب کیا تو شاہ نے وفد کے تین میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا اور دو قبال مونج دئیے چنگیز خان نے دو لاکھ سپاہیوں کے ساتھ سمرقنت بخارہ اور ریاست کے دوسرے شہروں پر قبضہ کر لیا بارہ سو انیس سے بارہ سو اٹکیس تک ہونے والی لڑائی میں سلطنت خوارزم کے ساڑھے بارہ لاکھ افراد مارے گئے چنگیز خان نے گورنر کو گرفتار کر کے اس کی آنکھوں اور موہ میں پگھلی ہوئی چاندی انڈیل دی اس لڑائی میں چنگیز خان نے وستی ایشیا اور ایران کو تحوہ بالا کر کے رکھ دیا خوارزم شار کی سلطنت مکمل تباہ ہو گئی دیگر منگول فوجے روس پر حملہ آور ہوئیں ادھر چنگیز خان نے افغانستان اور شمالی ہندہ پر دعویٰ بولا چنگیز خان جنگی جیتنے اور سلطنت کے استحقام کے لیے بہترین اور باز دفعہ جیب واؤ غریب منصوبہ بندی کرتا چنگیز خان اپنے مفتوحہ علاقوں پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے وہاں کے حکمران خاندانوں میں اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیا کرتا تھا اس کے بعد وہ اپنے دامادوں کو میدان جنگ میں بھیج دیا کرتا تھا تاکہ ان کی غیر موجودتی میں حکومتی امور اس کی بیٹیاں سنبھال سکیں داماد امومان جنگوں میں مارے جاتے اور اس کی بیٹیاں کامیابی سے حکومت کرتی رہتیں جنگوں میں اکثر چنگیز خان اپنی فوجوں کی تعداد بڑھا چڑھا کر ظاہر کرتا چنگیز خان علاقے میں اپنی زیادہ تعداد کی افواہیں فیلاتا اور گھوڑوں پر لکڑی کی دمی بٹھا کر دشمنوں کو مروب کرتا تھا ان طریقوں سے وہ اکثر جنگ جیت جایا کرتا تھا چنگیز خان حیاتیاتی ہتھیار استعمال کرنے والا پہلا جنگ جو تھا اس کی منگول فوج محاصرے کے دوران شہر میں منجنیت کی مدد سے ایسے مردہ فوجیوں کو کھرنکتی تھی جو تون سے متاثر ہوتے تھے چنگیز خان جن علاقوں کو فتر کرنا چاہتا انہیں ہر طریقے سے فتر کرنے کی کوشش کرتا اس کے لئے وہ دریہ تک کا روح بدل کر شہروں کی طرف کروا دیتا اور ضروریات زندگی کی فراہمی بھی کٹ کر رکھ دیتا تھا چنگیز خان جہاں دشمنوں کی ذرا سے غلطی بھی معاف نہ کرتا وہاں اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیتا چنگیز خان نے میدان جنگ میں اپنی گردن پہ تیر چلانے والے شخص کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اسے اپنے بہترین اور قابل اعتماد جرنلوں میں بھی جگہ دی چنگیز خان نے اپنے ارگ گرد طاقتور اور ذہین افراد جمع کر رکھے تھے ان میں سے ایک اس کا سب سے اہم مشیر کنفیوشس کا پیروکار تھا یلو چوکائی نامی اس مشیر نے چنگیز خان کو قتل آم کرنے کے بجائے ٹیکس لینے کا مشورہ دیا بارہ سو پچھٹیس میں وہ منگولیا لوٹا جہاں بارہ سو ستائیس میں وہ فوت ہوا اپنی موقع سے کچھ ہی دیر پہلے اس نے درخواست کی کہ اس کے تیسرے بیٹے اغدائی کو اس کا جانشین مقرر کر دی جائے یہ ایک دانش مندانہ انتخاب تھا جس کی وجہ سے سلطنت یورپ تک پھیل گئی چنگیز خان کی نسل بعد میں بہت بڑھ ہی تھی آج بھی ہر دو سومن سے ایک شخص کا سلسلہ نصب چنگیز خان سے جا ملتا ہے چنگیز خان نے مرنے سے پہلے اپنے جائے مدفن کو خفیہ رکھنے کی بھی خواہش ظاہر کی تدفین کے بعد اس کے قبر پر گھوڑے دوڑائے گئے تاکہ زمین ہموار ہو جائے ہر اس شخص کو مار دیا گیا جو اس کے قبر کے مقام سے واقف تھا جن غلاموں نے قبر بنائی تھی انہیں کچھ سپاہیوں نے قتل کیا اور پھر غلاموں کو قتل کرنے والے سپاہیوں کو بھی قتل کر دیا گیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دریا کا روخ اس کی قبر کی طرف موڑ کر قبر کو ہمیشہ کے لیے گمنام بنا دیا گیا دو ہزار بارہ میں وفات پانے والے ایک ماہر آثار قدیمہ نے چنگیز خان کی قبر کی تلاش میں چالیس سال لگائے لیکن وہ قبر کے قرب واؤ جوار کے بارے میں بھی نہیں جان سکا چنگیز خان کے بعد اغدائی کی زیر قیادت منگول فوجوں نے چین میں پیش قدمی جاری رکھی روس کو پامال کیا اور آگے یورپ میں نکل گئیں بارہ سو اکتالیس میں منگول فوجوں نے جو بودہ پسط تک بڑھ گئی تھی پولینڈ جرمن اور ہنگری کی فوجوں کو تحتیب کیا اسی دوران اغدائی مرگی منگول فوجی یورپ سے لوٹ آئیں اور کبھی ادھر واپس نہ آئیں اس کے بعد جانشینی کے مسئلہ پر منگول سرداروں میں خاصی لے دے ہوئی تاہم چنگیز خان کے پوتوں منگو خان اور قبلائی خان کی زیر سرکردگی منگول ایشیا میں داخل ہوئے بارہ سو اناسی تک جب قبلائی خان نے چین کی فتح مکمل کی تو منگولوں کی سلطنت تاریخ کیوسی سلطنت بن چکی تھی ان کے زیر تسلط چین، روس اور وسطی ایشیا کا علاقہ تھا اس کے علاوہ ایران اور جنوب مغربی ایشیا کا بیشتر حصہ بھی شامل تھا ان فوجوں نے پولینڈ سے شمالی ہنگ تک کامیابی کے جھنڈے گاڑے جبکہ کوریا تقبط اور جنوب مشرقی ایشیا میں قبلائی خان کی بادشاہ قائم ہوئی اس دور میں موجود آمد ورفت کے قدیم ذرائع کی موجودگی میں ایسی جسین سلطنت تعدیر قائم نہیں رہ سکتی تھی سوجلت یہ حصوں بخروں میں تقسیم ہو گئی تاہم ریاستوں میں منگول حکومت طویل عرصہ تک جاری رہی تیرہ سو ارسٹھ میں منگولوں کو چین کے بیشتر حصوں سے خارج کر دیا گیا روس میں ان کے اقتدار کی عمردارز ہوئی وہاں چنگیز خان کے پوتے باتو خان کی سلطنت کو بلومور سنہری جرگہ کا نام دیا جاتا ہے یہ سولہویں صدی تک قائم رہی جبکہ کریمی میں یہ اقتدار ستر سو تیراسی تک باقی رہا چنگیز خان کے دیگر بیٹوں اور پوتوں نے وستی ایشیا اور ایران میں سلطنت قائم کی ان دونوں علاقوں کو چودویں صدی میں تیمور لنگ نے فتح کیا جو خود منگول نسل سے تھا اور خود کو چنگیز خان کا جانشیم کہلاتا تھا تیمور لنگ کی بادشاہت کا اختتام پندر صدی میں واقع پذیر ہوا لیکن یہ تمام منگول خطوحات اور اتداد کا خاتمہ نہیں تھا تیمور لنگ کے پڑپوتے بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا اور مغل یامنگول سلطنت کی بنیاد رکھی بالاخر مغل حکمرانوں نے تمام ہندوستان پر قبضہ کیا اور یہ اتدار اٹھا رہویں صدی کے وسط تک قائم رہا